آپ کو براہ راست لیے چلیں گے اسلام آباد جہاں نون لی کے رہنمائی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور عائن اور عدالت کے کاروائی کی مطابقت میں جو جو ہماری طرف سے نکات اٹھائے گئے ہیں ہم یہ تبقو رکھتے ہیں کہ ان کی اوپر مکمل طور پر عمل درامت بھی ہوگا اور ان کی تحقیقات کر کے ان کی تہہ تک پہنچا جائے گا آخر کار اگر ہم نے عدالت کے سامنے ایک اتنا بڑا الزام لگایا ہے لکھ کے دی ہے سائنس سٹیٹمنٹ ایفی ڈیوٹ ہے کہ یہ 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 چیزیں ہوئی ہیں جو کہ مانا گیا ہے کہ یہ انبیسٹیگیشن کا طریقہ کار نہیں ہے کہ یہ جو کسی کی ڈگنٹی یا کسی کے براو بیٹنگ یا کسی کو ڈرانا دمکانا یا ان کو ورگلانا یا ان کو گوڈنگ کرنا وٹنس کو کہ آپ کسی اپنے بیان کے مخالف کسی سٹیٹمنٹ کے اوپر دیں یا آپ یہاں پر تشریف نہ لائیں اس میں شامل نہ ہو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ لکھے دی گئی ہیں اور یہ کسی قسم کی اس میں ہچکچاہٹ نہیں کوئی چھپانا نہیں ہے اس بات کو اور خاص طور پر جب اس چیز کا جب ریکارڈ موجود ہے اتفاق سے گو کے ہمارے ناظر میں وہ بھی غیر قانونی ہے جو ریکارڈنگاں بنائی گئی ہیں یہ تو دہشلگردالت میں بھی یہ روایت نہیں ہے اور یہ بات مکمل طور پر بتائی گئی تو اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی تہہ تک پہنچنا چاہیے اور یہ کم از کم جواب تو طلب کرنا چاہیے کہ یہ ایک الیگیشن آئی ہے کیا یہ ہوا یا نہیں ہوا اور اگر تو یہ نہیں ہوا تو پھر وہ بیان کریں کیا ہوا یہ چیزیں ہوا میری رہنی چاہیے یہ ہماری گزارش ہے اس کی تہہ تک پہنچنا چاہیے اور اگر پہلے دن سے لے کے آج تک ہم نے ایک مرتبہ نہیں یہ دو مرتبہ عدالت میں سارا چلا ہے اس دو دوسری مرتبہ ہی ہم روز پیش ہوتے رہے ہیں ہر چیز جو ہے ہمارے پاس ہم وہ دیتے رہے ہیں تو اگر اس موقع پہ آ کر کوئی شکیت آئی ہے تو اس کی مناسبت میں اس کی تہہ تک پہنچنا چاہیے اور اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ لینا چاہیے تو اس حصے میں میں آپ سے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں پر تو پوری دنیا میں چاہے وہ قطر ہے چاہے وہ برٹن ہے چاہے وہ بی وی آئے ہے چاہے وہ آئی سی آئی جے امریکہ میں ہے جرمنی میں دوسرا دارہ ہے وہ جو اخبار ہے جہاں سے یہ چیزیں ابریں تو اس سارے سلسلے میں پوری دنیا کی چانٹ بینٹ کی جا رہی ہے اور دوسری جانب امران خان صاحب کا کیس ہے جو حنیف عباسی صاحب کا کیس ہے اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم نے یہ کہا ہے شروع دن سے اکرم شیخ صاحب جو وکیل ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہم انٹیریر منسٹری کو امپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور روز جو وکیل ہیں امران خان صاحب کے جن کا نام انور منصور ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیڈل کمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ یہ ریفرنس دائر کریں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ انٹیریر منسٹری کو امپلیٹ کیا جائے تاں کہ وان ایٹی فور کے تحت جو بھی ڈریکشن درکار ہے وہ ڈریکشن دی جائے اور اس چیز کی تحت حق پہنچا جائے اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جب وہ وقت آئے گا تو دیکھیں گے دوسری جانب ہم نے کہا کہ جو ویلس ٹیکس ہے امران خان صاحب کے اس دور کے جب کہ یہ سارے چیزیں ہوئی ہیں یعنی دوہزار دو کی اور نائنٹین نائنٹین نائن سے لے کے دوہزار تین تک کی جب یہ ساری رقم چھپائی گئی ہے ان کے اپنے کنفیشنل سٹیٹمنٹ کے مطابق انہوں نے ٹیکس چوری کیا انہوں نے ساسے چھپائے ہیں یہ کوئی بات یہ عجوبہ نہیں ہے یہ امران خان نے لکھ کے دی ہے وہ چیز سامنے ریکارڈ پہ ہے اور ہم ڈونڈ رہے ہیں تو اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ فرام کیا جائے اور خاص طور پر جو صرف کوئی قطر دبائی کوئی بی وی آئے کوئی کیمن آئیلنڈ پرنامہ جرمنی نہیں جانے کی ضرورت ہے صرف سڑک کے اس پار ہے الیکشن گمیشنر پاکستان اس میں جو نائیٹین نائیٹی سیون کے امران خان صاحب کی فائلنگز ہیں اور اس دوران جب یہ الیکشن لڑے تھے صرف وہ مانگی جا رہی ہیں کیونکہ سارے پاکستان کو پتا ہے کہ ان میں جو ڈریکٹ ایونیو بڑا فلائٹ ہے اور جو نیازی سرویسس لیمیٹڈ ہے جو وہ مان چکے ہیں آج اخباروں کی زینت بنی ہوئی ہے کہ یہ ہم سے امشن ہوئی ہے وہ میں صدق جاواں وہ تیریاں مشنا دے ہیرو صاحب یہ آپ کی دفعہ امشن آپ کی دفعہ گلچ اور ہماری دفعہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے سارا کا سارا قانون توڑ دیا ہے غلط بیان ہی کی ہے ہمارے بیان میں تضاد ہے یہ کیا ہے امران خان تم تو کہتے تھے کہ میں بھی اس میار پر تولوں گا اپنے آپ کو تو اب تم اس تکڑی سے بھاگ رہے ہو اب تم کہتے ہو کہ یہ تکڑی نہیں میرے لیے نئی تکڑی لاؤں تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن صرف سڑک کے اس پار زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ چیزیں کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہیں نیازی سرویسز لیمیٹیڈ کا اومیشن انہوں نے کنفیس کر لیا ہے اس کی جو ٹیکس چھپانے کی اور جو اساسے چھپانے کی ٹیکس چوری کرنے کی بات انہوں نے آن ریکورڈ مانی ہوئی ہے اور اسی طرح جھانگی ترین نے مانی ہوئی جس کا ابھی تک مقدمہ ہی شروع نہیں ہوا تو ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملات جو ہے ان کے اوپر غور و فکر اور نظرستانی کرنی چاہیے تاں کہ فضاء جو ہے وہ ایک ٹرانسپیرنٹ اور فیرنس کی فضاء ہو اور معاملات جو ہے ہم تو پہلے دن سے سبمیٹ کیے ہوئے ہیں اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں دوسری جانب ایک صاحب ہے جو تمام اداروں کی دجیاں اڑا رہے ہیں کیا یہ بات نہیں ہے پاکستان کو پتا کہ وہ سیون ایٹی اے کا استحاری ہے نہیں پتا کیا یہ درست ہے یہ برابر کا چل رہے ہیں سب کچھ آپ مجھے بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے آخر کار آپ جا کے تصدیق کروائیں میں آپ سے کہتا ہوں ہم گئے تھے وہاں پر میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے عمران نیازی والد اکرام اللہ نیازی یہ اسلامباد میں جی الیون میں دہشتگرد انصداد دہشتگردی کی عدالت ہے میں خود وہاں پیش ہوں جائج نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو استحاری ڈکلیئر کیا تو پھر یہ کیا آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا انصاف کا میار ہے پھر کہ اس کو اس کو نہیں بیل کروانی اس کو بولے اپنا وکیل پیش کر کے اپنی صفائی دے وہاں پر اپنی بیل کروائے بیل کروائے کے سامنے آئے میں ایک شکن بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میاں نوازشیف کی فیملی کا اعتصاب آج نہیں یہ سیونٹی فور سے شروع ہو وہ ہے سیونٹی فور سے لے کے آج تک اور تازہ بات کیونکہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو باقی اعتصاب یا اکانٹیبلیٹی کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا کیونکہ عمریں چھوٹی ہیں تو بارہ اکتوبر والا تو ضرور آپ کو معلوم ہوگا یہی حسین نواز انہی راولپنڈی کے تھانوں کے اندر بند تھے وہی حسین نواز انہی راولپنڈی کے تھانوں کے اندر بند تھے میاں نوازشیف اٹک کلہ کے اندر تھے شہبازشیف اٹک کلہ کے اندر تھے ان کے دستے راز جو ان کے ساتھ کمیٹڈ تھے وہ سارے کے سارے کلے کے اندر بند تھے تو یہ کوئی نیا اعتصاب نہیں ہے اور یہ ذہن میں رکھیں کہ شیر کا بچہ بھی شیر ہی ہوتا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ شیر کے بچے کو آپ کہیں کہ ایمبلنس کی ضرورت ہوتی ہے شیر کے بچے کو ایمبلنس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور اس بات کا واضح سکوت آپ کے سامنے ہے جہاں تک رہ گئی بات کہ انصاف سب کے لیے برابر یہ اب اسی جگہ کے اوپر پاکستان کے اندر عدالتیں بھی موجود ہیں باقی ادارے بھی موجود ہیں تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ انصاف سب کے لیے برابر ہے یا نہیں ہے یہ ابھی سوالیا نشان موجود ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اس کی بنیادی کچھ وجوہات ہیں وجوہات یہ ہیں کہ ہم لوگ پولیٹیکل لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں میرے ساتھ میر راول پنڈی کھڑے ہیں دانیال چوزی صاحب ہیں رانجا صاحب ہیں